اکم ناظرین میدہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے خرید کے ساتھ اس مید کے ساتھ آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ گیر بوکس کی گراریاں جو ہوتی ہے ان کو کس طرح کھولنا ہے اور کس طرح فٹ کرنا ہے کون سی گراری کہاں پہ لگتی ہے اس میں ٹوٹل کتنی واشلز ہوتی ہے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو سب سے پہلے اس کے ادھر ایک واشل ہوتی ہے یہ اس کو ابھی ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں اس کے بعد یہ گراری آتی ہے اس کے ایک سائیڈ سے کٹ لگے ہوتے ہیں دوسری سائیڈ سے یہ سیدھی ہوتی ہے تو یہ دوسری گراری ہوگی اس کے بعد یہ اس کی ایک اور گراری ہے ادھر بھی ایک واشل لگی ہوتی ہے اب یہ ادھر رکھ رہے ہم اس کے بعد اس کے یہ دو کٹ لگے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ واشل ہوتی ہے اس کے بعد اس کے آگے ایک لاغ لگا ہوتا ہے یہ لاکھ ہم نے نکالا ابھی لاکھ پلاسی کی مدد سے اس کے بعد یہ گراری آتی ہے تو ابھی یہ تھوڑی فسی ہوئی ہے یہ گراری ہم نے نکالی اس کے چار کٹ ادھر کی طرف ہوتے ہیں اور تین کٹ جو ہوتے ہیں یہ اندر کی طرف ہوتے ہیں آگے چھے کٹ والی گراری ایک لگی ہوئی ہے اس کے آگے ایک لاکھ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لاکھ کو نکالیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا لاکھ ہی نکالا ہے ابھی ہم اس کا یہ بھی گراری نکالیں گے اس کے اندر بھی ایک لاکھ کٹ والی واشل ہوتی ہے لاکھ کے ساتھ میشا ہی کٹ والی واشل لگتی ہے اس کے بعد یہ ہم نے گراری نکالی ہے یہ ادھر سے پلین ہوتی ہے ادھر اس کے چھے کٹ لگے ہوتے ہیں اندر کی طرف تو اس کے بعد یہ یہ اس کا ایک بوش ہوتا ہے یہ والا بوش ہے اس کے بعد اس کی ایک واشل ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایک گراری آتی ہے اس کے آگے پھر کٹ والی واشل لگی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا یہ ایک لاکھ ہوتا ہے لاکھ نکالیں گے ہم لاکھ پلاسی کی مدد سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہم نے لاکھ پلاسی کی مدد سے اس کا لاکھ نکال رہے ہیں تو دوستو یار ویڈیو کو لائک لازمی کریں کیونکہ بہت ہی مہنس سے ویڈیو بناتے ہیں اس کے بعد یہ فنگر والی ایک گراری لگتی ہے اس کو نکالنا ہے اس کے بعد پھر ایک یہ لاکھ لگا ہوا ہے میرے خیال اس گراری کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ادھر سے ہم اس کو صاف کر لیں گے تو یہ ابھی ہم اس کی فٹنگ کریں گے تو اس کو پہلے ہم صاف کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کی فٹنگ دکھاتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی ساری جو ہے گراریوں کو صاف کر لیا اس کی واشلز ہے یہ اس میں چار لاکھ ہوتی ہے اور سات واشلز ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک واشل اور ایک لاکھ مجود ہے تو وہ ہم نے نہیں نکالا تو یہ گراری بھی ہم نے نکال دیا ابھی یہ اس کی شافٹ جو ہے یہ بالکل صحیح ہے اس کی یہ شافٹ جو ہے یہ بلکل ڈیمج ہو چکی ہے یہاں سے بھی اس لیے ہم یہ شافٹ جو ہے چینج کرنے والے اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بیرنگ ہے یہ ادھر سے ٹوٹ گیا تھا جس وجہ سے یہ ادھر سے گسنا شروع ہوگی تو یہ ہم نے اس کی چینج کر دیتے ہیں یہ ابھی ہم سیڈ پر رکھتے ہیں اور یہ نیو شافٹ ہم نے لی اور سب سے پہلے اس کا یہ ایک بوش آئے گا یہ ہم لگا رہے ہیں اس کے بعد دوستو تو اس کی یہ گراری لگانی بڑی گراری ہے اس کے اندر چھے ہول ہوتے ہیں جو چھے ہول ہیں یہ آپ نے اوپر رکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ پلین سیڈ یہ نیچے کی طرف رکھ رہی ہے تو ابھی ہم یہ گراری لگا رہے ہیں یہ ہم نے لگائی ابھی اس میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح گھوم رہی ہے اس کے بعد اس کی واشلز ہے یہ ایک تو اور یہ ایک تین تو یہ اگر آپ واشل دیکھیں تو ان میں آپ کو ڈیفرینٹ محسوس ہوگا تو یہ واشل جو ہے یہ بڑی ہے تو بڑی واشل جو ہے ادھر لگ جائے گی اس کے ادھر تو ہم نے یہ ابھی واشل پھٹ کی ہے اس کے بعد یہ لاکھ لگائیں گے تو لاکھ جو ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں وہ آپ جو مرضی لگا سکتے ہیں یہ سیڈی سیونٹی کا گیر ٹرانزیشن ہے دوستو دوستو ابھی ہم لاکھ اس کا لگا رہے ہیں لاکھ کو اپنی جگہ پہ فٹ کرنا ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کریں یہ ابھی اس کا فٹ ہو گیا ہے اس کے بعد دوستو یہ گرائج لگانی ہے اس کے تین جو کٹ ہے یہ چھے کٹ جو ہے اس میں تین یہ صحیح فٹ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ اس طرح لگے گی اور ادھر اس کے چار کٹ ہیں ڈارٹ سے بنے ہوئے ہیں اور ادھر اس کا فنگر لگتا ہے تو یہ آپ نے سائیڈ جو ہے اوپر کی طرف رکھنی ہے اور یہ نیچے رکھنی ہے کیونکہ ادھر چھے آل ہے چھے آل میں یہ تین آل جو ہیں فٹ ہو جائیں گے تو یہ ابھی ہم نے فٹ کر دی ہے اس کے بعد تو دوستو اس کے بعد ہم نے اس کی یہ ایک لاک لگانی ہے تو لاک پلاس کی مدد سے ہم اسی طرح اس کا لاک جو ہے وہ فٹ کر دیتے ہیں تو یہ لاک کا ادھر ایک کٹ بنا ہوتا ہے کٹ کے اندر یہ لاک جو ہے یہ فٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ اس کے پھر ایک عدد واشر رکھیں گے تو واشر کے بعد یہ ہے ابھی اس کے چار ڈوٹس ہے اوپر کی طرف اور اس کے دو ہے تو اس کا مطلب یہ گراری جو ہے ادھر اس میں فٹ ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ فٹ ہو گئے اس کے بعد یہ ایک واشر آتی ہے یہ دو واشر اور ہے یہ تھوڑی اور ٹائپ کی ہے یہ ابھی فٹ کریں گے تو یہ اس میں نہیں لگیں گی تو اس کا مطلب یہ واشر جو ہے اس میں صحیح فٹ ہوگی تو یہ واشر ادھر لگا دیلیں اس کے بعد یہ ایک گراری ہے اس کے ایک سائیڈ سے یہ تریشمی ہے اور دوسری سائیڈ سے یہ بالکل نکریلیس یہ ہے اس کو ایسے فٹ کرنا چاہے ایسے فٹ کرنا چاہے جس طرح مرضی کر دیں تو اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم اس کو ہی جہاں پہ فٹ کر دیں تو اس کے بعد یہ ادھر ہے کہ اس کی یہ واشر آ جائے گی تو یہ دونوں واشر سیم ہوتی ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی لگا لیں تو یہ سیم ہی ہوتی ہے تو ابھی یہ ایک اس کا گیر ٹرانزیشن جو ہے وہ بالکل پور ہو گیا ہے گراری جو ہے فٹ ہو گیا تو ابھی ہم اس کی یہ کونٹر شافٹ ہے یہ فٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے ایک گراری جو ہے یہ کونٹر شافٹ کے اوپر ہی بنی ہوتی ہے اس کو یہ نکلتی نہیں ہے بالکل اس کے اوپر ہی لگی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایک گراری ہے اس کے اوپر ایک لاغ ہے لاغ کے نیچے ایک واشر ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ایک گراری ہے اس کی فنگر اس پہ بیٹھتا ہے تو اس میں یہ چار کٹ لگے ہوئے ہیں تو اس میں یہ جو چار کٹ والی سائیڈ ہے یہ نیچے کی طرف آئے گی اور ادھر ایک فنگر بھی اس کا لگتا ہے تو یہ ابھی ہم لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر اس طرح جالے جب گراری یہ یہاں پہ چال رہی ہوتی ہے اس طرح تو یہ ایسے فٹ ہو جاتی ہے جب آپ گیر لگاتے تو پھر یہ پوری شافٹ کو ریموو کراتی ہے تو اس کے بعد جی اس کا لاک لگائیں گے واشل اس کے بعد میں آئے گی کیونکہ جو فنگر والی گراری ہوتی ہے اس کے لاک کے بعد ہی واشل آتی ہے جو گھومنے والی گراری ہوتی ہے اس میں یہ لاک واشل پہلے آتی ہے تو جس طرح وہ پہلے والی چھے کٹ والی گراری ہم نے لگائی ہے اسی طرح یہ ساکتا ہے تو ابھی ہم اس کا یہ لاک جو ہے وہ فٹ کریں گے تو اس کا ابھی لاک جو ہے وہ فٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ پھر واشل لگانی ہے جس کے اندر کٹ لگے ہوئے ہیں لاک کے ساتھ تو میشہ کٹ والی ہی واشل آتی ہے تو اس کے بعد اس کے تین ڈارٹس ہیں تو اس کے چھے ڈارٹس ہیں چھے کھڑے ہیں چھے کھڑوں والی گراری جو ہے وہ تین ڈارٹس والی پہ ہی پھٹ ہو گئی تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ پھٹ ہو گئے اس کے بعد اس کو الٹا کریں گے تو ادھر اس کی ایک واشل آتی ہے تو ابھی یہ تھوڑی واشل یہ واشل ادھر لگ جائے گی اور یہ واشل جو ہے ادھر لگ گی تو ابھی یہ ہے اس کا گیر ٹرانزیشن جو ہے یہ مکمل فیٹ ہو گیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی گیر ٹرانزیشن کے مطلق کوئی مسئلہ ہو دوست کو تو دوستو آپ یہاں سے دیکھ کہ آپ نے بائک کا گیر ٹرانزیشن جو ہے وہ فیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے کمنڈ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ